اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم انسین قاف دائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مزامین اور براہین بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہ عالی رتبہ اور گرام قدر ہے قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں سن رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ خدا کو یاد ہیں اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنائے ہیں کارساز تو خدا ہی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ خدا کی طرف سے ہوگا یہی خدا میرا پروردگار ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پائوں کی بھی جوڑے بنائے اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سنتا دیکھتا ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراق کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوہ کو حکم دیا تھا اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا جس چیز کی طرف تم مشرقوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی زد سے ہوئے ہیں اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کیلئے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور جو لوگ ان کے بعد خدا کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجن میں پھسے ہوئے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور کہہ دو کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں خدا ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے ہم کو ہمارے آمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے آمال کا ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تقرار نہیں خدا ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور جو لوگ خدا کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے اور ان پر خدا کا غزب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے خدا ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آپ پہنچی ہو جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زور والا اور زبردست ہے جو شخص آخرت کی کھیتی کا تعلیب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افضائش کریں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا خاستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا کیونکہ وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے تو دیکھو گے کہ ظالم اپنے آمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا یہی بڑا فضل ہے یہی وہ انام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلح نہیں مانگتا مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خدا پر جھوٹ بان لیا ہے اگر خدا چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے اور خدا جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے اور جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اگر خدا اپنے بندوں کیلئے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا جنوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فیلوں سے اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے اور تم زمین میں خدا کو آجز نہیں کر سکتے اور خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار اسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں اگر خدا چاہے تو ہوا کو ٹھیرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت خدا کے نمونے ہیں یا ان کے عمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے اور انتقام اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے خلاصی نہیں جو جو مال و مطا تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائے دار فائدہ ہے اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ خدا کی ذمہ ہے اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناق فساد پھیلاتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ حمد کے کام ہیں اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعادی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ انَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزک کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزک کے سامنے لائے جائیں گے زلط سے آجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے اور خدا کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ خدا کے سوا ان کو مدد دے سکیں اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں خدا کی طرف سے آموجود ہو اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا پھر اگر یہ مو پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا تمہارا کام تو صرف آہکام کا پہنچا دینا ہے اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزاق چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اگر ان کو انہی کے آمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے کام بادشاہت خدا ہی کی ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں آتا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں انعیت فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القا کرے بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو یعنی خدا کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے دیکھو سب کام خدا کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا جو آسمانوں اور سب کام کام کسی الاشترین